مکرم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا وہ ایک ذہین مہنتی اور تابع فرمان لڑکا تھا ایک دن جب وہ سکول سے واپس گھر لوتا تو اس نے غور کیا کہ اس کے ماما پاپا بہت پریشان رکھائی دے رہے تھے مکرم کے دریافت کرنے پر ماما نے بتایا کہ جیسا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پاپا کی موبائلز والی شاپ ہے ان کو معقول پرافٹ نہیں ہو رہا موبائل سیلنگ کا کام شدید خسارے میں جا رہا ہے دکان چل نہیں رہی اس لیے ہم پریشان ہیں مکرم نے ارادہ کر لیا کہ وہ اگلے روز اپنے پاپا بھی شاپ پہ جائے گا لہذا اگلے روز وہ اپنے پاپا کی شاپ پہ گیا اس نے بہت غور خوز کیا مشاہدات کیے اور گاہکوں کے رویے جاننے کی کوشش کی دوسری شاپ پر گاہکوں کے رش کی وجوہات اور صورتحال کا بغور جائزہ لیا واپسی شام کو گھر آنے کے بعد اپنی ماما اور پاپا کے ساتھ مل کر مکرم نے کچھ نئے آئیڈیاز شیئر کیے یہ کہ ہم اپنی شاپ کے لیے کچھ جازبے نظر فلیکسز بنوائیں جن پر موبائلز کی فیچرز پیکس وغیرہ پرنٹ کروائیں یہ کہ شیشوں والا خوبصورت نیا کاؤنٹر بنوائیں یہ کہ اس کی اور ماما کی پاکٹ بنی کے پیسوں سے موبائلز اسیسریز مثلا موبائل کورز ڈیٹا کیبل پاور کیبل ہیڈ فری ایم پی تھری اور گلاسز وغیرہ بھی لے کر شاپ پر رکھ رہے چاہیے اس طرح پاکٹ منی کو انورس کرنا چاہیے اس سے پہلے مکرم کے پاپا کے صرف اوستن پانچ موبائل سیل ہوتے تھے فیکس موبائل پرافٹ تین سو رپیہ تھا تو ڈیلی کا پرافٹ تین سو زرب پانچ یعنی پندرہ سو رپیہ بنتا تھا ان پندرہ سو رپیہ میں بجلی کا بل شاپ کا رینٹ موٹر سائیکل کے پٹول کا خرچ وغیرہ بھی نکالنا تھا اس طرح صورتحال بہت پریشان کن تھی مکرم نے جب اپنے آئیڈیاز شیئر کیے تو ماما پاپا بہت خوش ہوئے انہوں نے اس پر عمل درامت شروع کر دیا صرف چاند دنوں میں ان سب نے مل کر اپنے شاپ کو بہت خوبصورت اور کشش اور گاہکوں کے لیے جازب نظر بنا دیا اب گاہکوں کی تمام ریکوائرمنٹس اسی ایک شاپ پہ پوری ہونے لگ گئی شاپ بہت موثر تبدیلیاں آ چکی تھی شاپ میں بہت موثر تبدیلیاں آ گئی تھی اب موبائل خوب سیل ہونے شروع ہو گئے اب ڈیلی کے پندرہ سے پچیس موبائل سیل ہونے شروع ہو گئے یعنی پندرہ اور پچیس کی ایوریج کے حساب سے ڈیلی کے بیس موبائل سیل ہونے لگے تین سو روپے فیکس پرافٹ کے حساب سے ڈیلی کا پرافٹ چھ ہزار روپے بڑتا ہے اس طرح ایک ماہ کا پرافٹ چھ ہزار زرد تیس یعنی ایک لاکھ اسی ہزار پہ آنے لگ گیا پاکٹ منی کی انویسٹمنٹ سے جو پرافٹ بنتا اس سے مکرم کی سکول اور ٹویشن فیز آسانی سے ادا ہونی شروع ہو گئی اور خاصی بڑی سیونگ بھی کی جانے لگی اب وہ ایک خوشحال فیملی بن گئی اب ان کی پریشانی ختم ہو چکی تھی مکرم بھی پور سکون طریقے سے اپنی سائنس سٹڈی میں مصروف اور مگن رہنے لگا پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ مکرم کی فہم و فراست اور نئے آئیڈیاز شیئر کرنے سے نہ صرف اس کے ماما پاپا کی پریشانی دور ہوئی بلکہ وہ بھی پور سکون رہنے لگا موسیقی